ایک روایت امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی آدمی خدمت میں عرض کرتا ہے اس کے اندر گفتگو یہ تھی کہ انسان روٹی تو کھاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ خداوند مطال نے صرف روٹی تو نہیں انسان کے لئے کھانے کی بے شمار چیزیں پیدا کی اور انہی چیزوں میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو انسان اپنے مزاج کے اعتبار سے پسند کرتا کسی کو ایک قسم کی روٹی پسند ہے تو کسی کو دوسرے قسم کی روٹی پسند ہے کسی کو گوشت پسند ہے تو کسی کو کچھ اور پسند ہے تو ایک روایت ہے ساتھوے امام سے کہ راوی گیا امام کے پاس حج کے لئے جا رہا تھا اور اس سفر میں مدینہ گیا مدینہ میں امام سے راستے میں ملاقات ہوئی درخت کے پاس اور اس درخت کے پاس دور ہے ساتھوے امام کا درخت کے پاس امام سے ملاقات ہو امام نے کہا رکھو امام نے اس کی دعوت کی کھانا کھلایا اب وہ جو کھانا کھلایا اس کے اندر مولا نے کچھ چیزیں بیان کی اور اس کے اندر یہ چیزیں تھی کہ اللہ کے رسول کو کون سی غزہ پسند تھی وہ ایک ایک کر کے ڈش لائی جا رہی تھی اور مولا فرما رہے تھے یہ وہ ڈش تھی جو اللہ کے رسول کو پسند تھی یہ وہ غزہ تھی جو میری دادی حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور اسی طریقے سے مولا نے خود اپنے مزاج تک اپنے زمانے تک خود بیان کیا کہ آخری یہ وہ ڈش ہے جس کو جو مجھے پسند تھی تو وہ جو ڈش تھی وہ میں آپ کے سامنے میں روایت کے صورت میں پیش کر دیتا ہوں ایک پbiesہ پڑھتا اور پھر سلوات پڑھ دیں محمد محمد اللہ علیہ وسلم اور پھر مولا نے ساتھوے امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسے کھاؤ یہ وہ کھانا ہے جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمایا تھا ایک دوسری بات کا پھر لائے گیا سرکہ اور زیتون کا تیل کہ جب یہ لائے گیا تو پھر مولا نے کہا اس کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو کھاؤ کہ یہ وہ کھانا ہے کہ جو سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایک اور جس کا نام سکباج ذکر کیا گیا ہے سکبہ ذکر کیا گیا ہے اس کے معنی علوقت کے اندر اس انداز کے تھے کہ یہ ایسا گوشت ہوتا ہے کہ جو سرکے سے تیار کیا جاتا ہے سرکے کے اندر پکایا ہوا گوشت کا سالن کہ وہ لائے گیا کہ وہ جب لائے گیا پھر مولا نے وہی جملہ کھلو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھاؤ اسے کہ یہ وہ کھانا ہے جو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پسند پھر ایک چیز لائے گئی کہ وہ ایسا گوشت تھا کہ جو کڑھائی میں پکا ہوا جیسا گوشت ہوتا ہے کہ کڑھائی میں پکا ہوا ایفرائی گوشت لائے گیا اور جس کے اندر بینگن بھی موجود تھا کہ وہ جب گوشت لائے گیا تو پھر مولا نے وہی کھا کہ کھاؤ اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ وہ کھانا ہے جو امام حسن ابن علی علیہم ابتالی صلی اللہ الرحیم کو پسند تھا ہر غزا کو الگ الگ پھر لائے گیا ایک اور کہ وہ جب ڈس لائے گئے اس میں کیا تھا کہ اس کے اندر دودھ تھا جو حامز تھا حامز دودھ تھا حامز نمکین اور کھنٹا دولوں معنی میں استعمال ہوتا کہ ایسا دودھ تھا جو پھٹ گیا تھا اب وہ دہی نمہ تھا یا اسی طرح کی کوئی چیز تھی کہ یہ لبن تھا کہ جو لبن حامز کے ساتھ تھا کہ جو پھٹ چکا تھا کہ جب اسے لائے گیا تو مولا نے پھر وہی جملہ فرمایا کہ یہ اسے کھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ وہ کھانا ہے یہ وہ غزہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو پسند تھا پھر لائے گیا کھانا جس میں ربز تھی چامپین جس کو آپ کہتے ہیں ربز وہ لائے گئی اور وہ بہترین خوشگوار تھی کہا ایسی چیز کو لائے گیا پھر مولا نے وہی جملہ کہا کہ اسے بھی کھاؤ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا یہ وہ کھانا ہے جو امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کو پسند تھا پھر اس کے بعد ایک اور غزہ لائی گئی وہ کیسے غزہ تھی فرمایا وہ پنیر تھا اب وہ پنیر کہ جس کے اندر کچھ مسالہ وغیرہ ڈلا ہوا تھا ایسا پدی کہ وہ جب پنیر لائے گیا جس کے اندر مسالہ وغیرہ موجود تھا مولا نے کہا اسے بھی اسی انداز سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کھاؤ کہ یہ وہ غزہ ہے کہ جو پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام پھر اس کے بعد ایک اور غزہ لائی گئی جس کا نام ذکر کیا گیا بطور یا بطور اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے لکھی گئی کہ وہ ایسا کھانا ہوتا ہے کہ جس کو پکایا جاتا ہے جس میں انڈا بھی ہوتا ہے جس کے اندر آٹا بھی ہوتا ہے اور گھی اور تیل بھی ڈالا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کا ایک کھانا تھا جس کو لایا گیا مولا نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اسے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کھاؤ یہ کس کو پسند تھا کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو پسند تھا اور پھر چھئے اماموں تک بیان ہو گیا اب فرمایا اب لایا گیا حلوہ جو میٹھا حلوہ ہوتا ہے کہ وہ لایا گیا اور اس کو لانے کے بعد مولا نے ارشاد فرمایا یہ وہ غزہ ہے جو مجھے پسند ہے ایک بڑتا پھر صلوات پڑھیں یہ وہ غزہیں جو مجھے پسند ہے یہ ساری غزہیں کھلائیں یعنی دسترخان پر اگر مومن موجود ہے کھلانے والے کون ہے ساتھویں آقا اتنی غزہیں کھلا رہے ہیں اس کا مطلب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھی غزہیں مختلف غزہیں کسی ایک دسترخان پر موجود ہونا ہمیشہ مایوب نہیں ہوتا